مردوں کی طرح رہتے تھے مسخرے بن گئے دربار میں رہنے کے لیے مسخرے بن گئے دربار میں رہنے کے لیے فیض احمد فیض نے کبھی ایک شیر کہا تھا کہ ہم پروریش لوہ قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ غزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے فیض احمد فیض کے اس وعدے کو اس بات کو آج کا شاعر اس طرح سے پورا کرتا ہے کہ لڑ گئی مانگ ایک سہاغن کی قتل اخبار تک نہیں پہنچا لڑ گئی مانگ ایک سہاغن کی قتل اخبار تک نہیں پہنچا زندگی چیختی رہی لیکن شور سرکار تک نہیں پہنچا زندگی کی تلق حقیقتوں کو اپنا اشار میں ڈال کر پیش کرنا ہی جس شاعر کا کام ہے اس شاعر کا نام ہے شاہید انجوم ہیماچل پردیش نے جو ہمارے بھی جہاں موجود ہیں تشیب لائے میں چاہتا ہوں زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے ایک روح آپ نے دیکھا تصویر کا جلال میکش کے طور پر اور ایک دیکھئے شاہید انجوم صاحب کو میں چاہتا ہوں پورا یہاں سے وہاں تک پورا مجموع پورا پانڈال ہے پورا مجموع ایک مرتبہ ان کے آواز میں آواز ملا زوردہ تعلیوں سے استقبال کر رہی نہائی پی غزل کا خوبصورت شاعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نام بہت شکریہ اسماعیل نظر صاحب دوستو آج کا یہ باوکار مشاہرہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں رہا تندوری صاحب کی بغل میں کھڑا ہو جاؤں اور ایک بھی مثل نہ پڑھوں تو یہ مشاہرہ کامیاب ہو جاتا ہے ابھی مشاہرے کے آغاز سے پہلے ہمارے وزیر محترم ایم پی صاحب نے جو گفتگو کی ان کی باتیں سننے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا تھا اگر پوری بھارتی جنتہ پارٹی ایسی ہے تو اس ملک میں ان کی سرکار کے ہونے سے کوئی خطرہ نہیں ہے دوستو رہا تندوری نے پوری دنیا کو پورے ہندوستان کو محبت کا پیغام دیا ہم لوگ مشاہروں میں جذباتی شاعری سن کر وہ شاعری سن کر جس کا ہماری زندگی سے کوئی رشتہ نہیں ہے جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پوری قوم شک کے دائرے میں آ جاتی ہے ہم ایک طرف مندری جی کی تقریر سنتے ہیں جو ہم سے محبت کی بات کرتے ہیں ہم انہی مشاعروں میں اپنے ان مہمانوں کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اشار پڑھ کر جنم شیر بھی نہیں کہہ سکتے اگر میری بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو ایک بار تالیوں کے ساتھ اجائد دیجئے میں شیر پڑھتا ہوں محبتوں کے لیے اور یہاں سے شروع کرتا ہوں دوستوں کہ جب تک ہم مٹی کے گھر میں رہتے تھے جب تک ہم مٹی کے گھر میں رہتے تھے گاؤں کے سارے لوگ اثر میں رہتے تھے گاؤں کے سارے لوگ اثر میں رہتے تھے اب اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں اب اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں اچھے خاصے رامنگر میں رہتے تھے اب اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں اب اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں اچھے خاصے رامنگر میں رہتے تھے اور شیر مناسکی عرض کی آئے کہ آبے زمزم سے نمو کرتے ہوئے گزری ہے عمر گنگا میں وضو کرتے ہوئے گزری ہے اے میرے آخری ہمدرد میری آدھی صدی صرف رشتوں کو رفوع کرتے ہوئے گزری ہے ملاحظہ کریں کہ آنسووں نے دوستو محبتوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں نفرتوں کی بات کرنے کے لیے پوری دنیا پڑھی ہے ملاحظہ کریں کہ آنسووں نے میری آنکھوں سے بغاوت کی ہے آنسووں نے عظیم دیواسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دیواس میں شاعری سنی جاتی ہے جذباتی شیر سنا سکتا ہوں لیکن یہ آپ کے ساتھ بددیانتی ہوگی بہیمانی ہوگی میں شیر سناتا ہوں کہ آنسووں نے میری آنکھوں سے بغاوت کی ہے پھر تری یاد کے موسم نے سیاست کی ہے پھر تری یاد کے موسم نے سیاست کی ہے یہ شیر پڑھنے کے لیے میں نے مطلع پڑھا اگر سچا لگے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پھر تری یاد کے موسم نے سیاست کی ہے میرے بچوں سے بھی معصوم ہیں اس کے بچے میرے میرے بچوں سے بھی معصوم ہیں اس کے بچے میں نے یہ سوچ کے دشمن کی حفاظت کی ہے کیا کہنے کیا کہنے آسووں نے دیکھئے یہ شیر دوبارہ پھر پڑھا جائے کہ آپ سب ایک بار تاریاں ہو جائے بہت خوب بہت شکریہ یہ دوستو مدھے پردیش راہہ تندوری کا زوبہ ہے اور یہ وہ صوبہ ہے جس نے دنیا کو انمول شائر دیا جس پر ہمیں ناز ہے آنسوں نے میری آنکھوں سے بغاوت کی ہے پھر تری یاد کے موسم نے سیاست کی ہے میرے بچوں سے بھی معصوم ہیں اس کے بچے میں نے یہ سوچ کے دشمن کی حفاظت کی ہے اور یہاں سے مرازہ رہے ہیں کہ غم کے آنسوں نہیں سرخاب ہوا کرتے تھے غم کے آنسوں نہیں غم کے آنسوں نہیں سرخاب ہوا کرتے تھے میری آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے تھے میری آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے تھے یہ تھا ہندوستان اس چھیر کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بات آج ہم کسی کو مار دیتے ہیں دوستو آج دشمن کے بھی بچوں پہ نہیں آتی تھی گھر جلانے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے گھر جلانے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے غم کے آنسوں نہیں سرخاب ہوا کرتے تھے میری آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے تھے آج دشمن کے بھی بچوں پہ نہیں آتی تھی گھر جلانے کے بھی آداب ہوا کرتے تھے وہ پیاس سے ایک پرندہ بھی نہیں مرتا تھا پہلے جب گھاؤں میں تالاب ہوا کرتے تھے واہ 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 ارے واہ 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 بہا شکریہ میرے دوست جو اللہ کا نام آنے پر یا کچھ ایسے جملے آنے پر شیروں پر دات دیتے ہیں آئیے ان کے لئے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں جہاں پانی کی امیدیں فرشتیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پانی کی امیدیں فرشتیں چھوڑ دیتے ہیں خدا والے اسی سہرہ میں بچے چھوڑ دیتے ہیں واہ 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 خدا والے خدا والے اسی سہرہ میں بچے چھوڑ دیتے ہیں و منطری جی آپ کی نظر ہے یہ شیر ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ جس موسم میں پیڑوں کو پرندے چھوڑ دیتے ہیں ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں وہ جس موسم میں پیڑوں کو پرندے چھوڑ دیتے ہیں اور دوستو رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کا یہ علمیہ ہمارے ہندوستان کا یہ شیر جب وہ دن تھے جب شرونسی لاتھی ساتھ رہتی تھی اب ہمیں رستے میں بیٹے چھوڑ دیتے ہیں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے دوستو جب میں ہیماچل سے دیواز کے لیے چلا تو ہم ایسے باہول میں سانسے لے رہے ہیں جہاں کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ شام کو سلامت اپنے گھر لوٹے گا ایک ایسے ہی باپ کا درد باپ کا کر چار مسلم میں میں پڑھتا ہوں اچھا لگے آپ کی دعایں چاہتا ہوں مجھے یاد دلایا علطاف بھائی نے دوستو ڈائس پر میرے محترم راہت اندوری صاحب کے ساتھ نئی مختر قادمی علطاف زیا عادل لشیج جو دہلی سے تشریف لائے اور کئی اہم شورہ تشریف رکھتے ہیں اور جب وہ دن تھے آپ کے لئے بھی شیئر پڑھتا ہوں کبھی ان کے گھروں سے رسک کی برکت نہیں جاتی کبھی کبھی ان کے گھروں سے رسک کی برکت نہیں جاتی جو چڑیوں کے لئے کھیتوں میں دانے چھوڑ دیتے ہیں کبھی ان کے گھروں سے کبھی ان کے گھروں سے رسک کی برکت نہیں جاتی کیا کہنے بہت شکریہ میرے مہترم رہا تندوری صاحب کے دعائیں بلی وہ چار مسئلے پڑھنا چاہتا ہوں میں عرص کے آئے کہ وقت کے ساتھ بدلنا بھی نہیں سیکھے ہیں آپ سب کی بات کر رہا ہوں میری بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شام کو سلامت خیریت کے ساتھ گھر لوٹنا چاہتا ہوں ہر بات یہی چاہتا ہے اس لیے جینا چاہتا ہے کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وقت کے ساتھ بدلنا بھی نہیں سیکھے ہیں ٹھوکریں کھا کے سبلا بھی نہیں سیکھے ہیں ٹھوکریں کھا کے سبلا بھی نہیں سیکھے ہیں میرے مالک میری ساسوں کی حفاظت کرنا میرے بچے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھے ہیں آپ سب کی دعائیں ملنی چاہیے تھے میں نے بہت اچھا شئر پڑھا دوستو وقت کے ساتھ بدلنا بھی نہیں سیکھے ہیں دھوکریں کھا کے سملنا بھی نہیں سیکھے ہیں میرے مالک میری سانسوں کی حفاظت کرنا میرے بچے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھے ہیں دوستوں ایک مطلع ریکش ہے پڑھتا ہوں اپنے دوست علطاف زیادہ کے لیے اور وہ ان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں اگر کئی سے پسند آ جائے تو اپنے محترم رہا تندوری صاحب کی عرض کیا ہے کہ کل تک جو درختوں کی حمایت میں لڑے ہیں کل تک کل تک جو درختوں کی حمایت میں لڑے ہیں وہ لوگ لکڑھارے کے ہمراہ کھڑے ہیں وہ لوگ لکڑھارے کے ہمراہ کھڑے ہیں میرا کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی نہیں ہے میرا کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی نہیں ہے اس بار تباہی کے بھی آثار بڑے ہیں آپ کے مطلق یہ غزل پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ پھولوں کو زافران کی خوشبو نے دس لیا کیا کہنے ہیں پھولوں کو پھولوں کو زافران کی خوشبو نے دس لیا اس بار ساپ نے نہیں اس بار ساپ نے نہیں سادھوں نے دس لیا میرے کسی حریف کی ہمت نہیں ہوئی کیا کہنے ہیں میرے کسی حریف کی ہمت نہیں ہوئی ہے آستی کے ساپ مجھے تُو نے دس لیا مال مال مال